مل بھر میں آج یوم یک جہتی فلسطین بنایا جا رہا ہے ایوان سدر میں آج آل پارٹیز کانفرنس ہوگی اے پی سی کی صدارت صدارت فلسطین زرداری کریں گے نواز شریف بلاول بھٹو مولانا فضل رحمان حافظ نئیم بھی شریک ہوں گے کانفرنس میں مشرق وستہ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تبادلہ خیال ہوگا مل بھر میں آج یوم یک جہتی فلسطین بنایا جا رہا ہے ایوان سدر میں آج آل پارٹیز کانفرنس ہوگی آل پارٹیز کانفرنس کی صدارت صدر مملکت آصف علی زرداری کریں گے نواز شریف بلاول بھٹو مولانا فضل رحمان حافظ نئیم بھی شریک ہوں گے وزیراعظم شباز شریف کا یوم یک جہتی فلسطین کے موقع پر پیغام کہا مسامیت آج پوری اپنے لہتے فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ یک جہتی کا دن منا رکھی ہے فلسطینیوں پر اسرائیلی ظلم و بربریت کی نئی لہر کو شروع ہوئے پورا ایک برس بیت چکا بچوں بڑوں اور عورتوں سمیت اک تالیس ہزار فلسطینیوں کا قتل عام لاکھوں کو زخمی اور بے گھر کر چکا ہے بھوک اور پیاسے نڈال لاکھوں فلسطینی آج بھی آسمان سے برستی بلا اشتیال بمباری کا شکار ہیں غزہ اس وقت بترین بمباری کے بعد کھنٹرات کا منظر پیش کر رہا ہے اس پر عالمی قوتوں کی خاموشی اتنی ہی قابل مزمت اور تشویشناک ہے جتنے اسرائیل کے مظالم وزیراعظم شہباز شریف کا یوم یک جہتی فلسطین کے موقع پر پیغام وزیراعظم پنجاب مریم نواز کا یوم اظہار یک جہتی فلسطین پر پیغام جس میں انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان اور عوام فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان ہمیشہ سے فلسطین کے موقع کی حمایت کرتا آیا ہے اور کرتا رہے گا فلسطین کا مسئلہ صرف فلسطینیوں کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے فلسطین کے مسلوم عوام کی حالتظار پر دنیا کے خاموشی انسانیت کے لیے ایک علمیہ ہے جب تک اس کا منصفانہ حل فلسطینی عوام کی امنگوں کے مطابق نہیں نکلتا دنیا میں امن کا قیام ممکن نہیں وزیراعظم پنجاب مریم نواز کا یوم اظہار یک جہتی فلسطین پر پیغام نسمی نے کہا کہ حکومت پاکستان اور عوام فلسطین کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں